موسیقی 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 کس طرح ہوگا دیکھیں یہ ہمارے سامنے جو ہے ڈوڈ آئی کٹیگریز بنید ہوئی ہیں ایک کلاس ایک فیس کلاس وان ٹو سی فور فائی فیس جو ہے ٹونٹی ڈالر فورٹی ڈالر سسٹی ڈالر ایٹی ڈالر ہنڈر ڈالر اب میں نے در کلاس اور فیس رکھا ہے مثال کے طور پر اب مجھے جو ہے لک اپ کرنا ہے کلاس تھری کا تو میں ادھر تھی انسیٹ کروں گا اور اکل ٹو کا نشان ڈالوں گا اور جو ہے لک اپ کا فنکشن انسیٹ کروں گا لک اپ تو یہ لک اپ کا فنکشن انسیٹ کر دیا اور میں نے جو ہے پھر آپ ویلیوز ڈال رہا ہوں انسیٹ کروں لائک اے فور یعنی کہ میں یہ والا فارمولا کا یوز کروں نا کے اوپر والا اوکے اے فور قاما آہ ای نائن کی بات ہے ایف ٹھائٹین تو اوپ ریکٹ کلوس اینٹر کیا تو یہ دیکھیں سسٹی ڈالر آ گیا اب میں جو ہے ادھر فور انسیٹ کروں تو ایٹی ڈالر آ جائے گا فائیو انسیٹ کروں تو ہنڈر ڈالر یعنی جو ویلیو ہوگی وہ انسیٹ کروں گا وہ ویلیو آ جائے گا لک اپ سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ ایک فنکشن کسی بھی شیٹ میں جو ہے کہ کہتے ہیں کوئی آپ کی شیٹ اگر انسیٹ ہوگی یعنی بہت آگے چل گیا اور آپ پر آگے جانا پا رہا ہے اس طرح تو آپ جو ہے اس کے بجائے ایک لک اپ فنکشن بنا لیں اور اس میں یہ فارمولا انسیٹ کر دیں تاکہ آپ سے ویلیو انسیٹ کر لیں تو آپ کو یاد آجائے کہ آپ نے کون سی ویلیو اس کے آگے انسیٹ کی تھی تو یہ دیکھیں کلاس فائیو کی کیا ہے ہنڈر ڈالر تو یہ ہے سیمپل لک اپ کا فنکشن اس کے علاوہ جو سوال تھا وہ تھا ورڈیکل مجھ انسیٹر والا دیکھیں ورڈیکل مجھ انسیٹر سیپل ہے کس طرح آپ نے ورڈیکل لکھنا رہا ہے کولم میں یہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ نے خرص کیا یہ کچھ سیلیکٹ کیا آپ نے یہ آپ نے سیلیکٹ کا لیا آپ ہوم پہ گئے مجھ انسیٹر پہ گئے مجھ انسیٹر پہ کیا تو یہ ہوا گیا اب آپ اے بی کے اپشن نظار ہے جب آپ اے بی اپشن نظار ہے تو آپ یہ ورڈیکل ٹیکس پہ جائیں گے ورڈیکل ٹیکس پہ کر دیا کلک اب آپ لکھیں ویلال لائک تو یہ دیکھیں یہ بالکل ٹیکس ورڈیکلی انسیٹ ہو گیا تو یہ اس طرح آپ جو ہے جو ہے ورڈیکلی مرج اینڈ سینٹر کر سکتے ہیں سیپل ایس ڈیٹ اس کے علاوہ جو سوال تھا وہ کلکولیٹڈ فیلڈ سے تھا کہ اگر ایکٹیو نہ ہو میں پھر کٹ کے دکھا رہے تو کلکولیٹڈ فیلڈ اگر انسیٹ اگر آپ کا ایکٹیو نہیں ہے تو اس کا مطبع ہے آپ کے ساوٹ پر مسئلہ ہے ٹھیک ہے کلکولیٹڈ فیلڈ ایکٹیو ہوتا ہے اور اگر ایک چیز آپ کو اگر نہیں نظارا کلکولیٹڈ فیلڈ تو پھر آپ کسٹمائز ریبن میں جا کے جو ہے وہ کلکولیٹڈ فیلڈ انسیٹ کر سکتے ہیں ٹوانے ورزن میں یہ پرابلم ہوتے ہیں یہ ہم نے کیا سیلیکٹ یہ ہمارے پاس ڈیٹا آگیا اب جو ہے ہم یہ انیلائیس پہ گئے یہ انیلائیس پہ جانے کے بعد ہم نے فیلڈ ایڈپ سیٹ پہ گئے اور یہ کلکولیٹڈ فیلڈ کیا اور مرسال کی تو پہ ہمیں مارس کا چاہیے سم آف فیلڈ اور اوکے کر دیا تو ہمارے پاس دیکھیں سم آف مارس کا جو ہے فیلڈ ٹو آ گیا چونکہ ہم نے کوئی ڈیٹا یہ دیکھیں سم آف مارس سم آف فیلڈ ٹو ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ سم آف فیلڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سوال تھا وہ تھا کہ ٹیبل آف کونٹینٹ مارکروس آف ورڈ میں کس سے گریڈ کرتے ہیں یہ مارکروس آف ورڈ کی ایک فائل کھلی بھی ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی ہیڈنگز ہیں ان کو ایک جیسے اسٹائل میں کرنا ہے اسٹائل میں کیسے کریں گے ہوم میں جائیں گے آپ نے اسٹائل میں کر دیا پھر کیورڈز کو آپ نے ایک اس میں کر دیا پھر آپ نے ٹیچر کو ایک اس میں کر دیا پھر آپ نے ٹیچنگ ٹیچنگ کو ایک سیٹ پھر کر دیا اور یہ آپ نے ایک ایک ہیڈنگز تک کرتے جا رہے ہیں آپ یہ جب آپ نے کر دیا تو آپ بالکل شروع والے پیچ پہ جائیں گے اور وہاں پہ لے آؤٹ میں جائیں گے اور لے آؤٹ میں جانے کا بریکس میں جائیں گے بریکس میں جانے کے بعد آپ کریں گے نیکس پیٹ تو آپ کو اس نیکس پیٹ پہ ساتھا چلا جائے گا جبکہ تو آپ ادھر جو ہے آپ انسٹ کر سکتے ہیں ٹیول آف کنٹینٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ ٹیول آف کنٹینٹ کوئی بھی اپنے فارمیٹ کا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹیول آف کنٹینٹ آگے تو سمجھ آگی ہوگی امید ہے آپ لوگوں کو موسیقی موسیقی موسیقی